بصيراً حياً قیوماً سمیاً بصيراً والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد فعاوذ باللہ من الشیط اور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولنا محمد وبارک وسلم وسلم اے تھوڑا تھوڑا جڑے پچھے ساتھی بیٹھن در آگے آجو کچھ آج سٹیج بھی ذرا مشکل ہے ذرا سٹیج بھی آج بھارا ہے سٹیج بھارا ہے ذرا پڑے کی کیا وہ ذرا کدھے کدھے کوئی پچھ مشکل ہو جاندی ہے کسے پچھ دیتے ہیں ہر پھول کی قسمت میں کہاں نازی حروسہ کچھ پھول تو کلتے ہیں مزاروں کے لیے رکھئے ہو ذرا مربانی فرما ہو کیوں ہے وہ اور کوشش کرو کہ ذرا مربانی فرما کے سنجیدہ ہو کہ دو چار ذرا ضروری کرنا سنو ذرا سنجیدہ ہو کہ ذرا شور شور بند کرنا ذرا محفل دے بہت سارے آداب ہوں دے نہیں لیکن آج کا لیکھنے چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے آداب احترام اور تقدس دے خلاف ورزی کی تھی جا رہی ہیں اور بڑا کچھ پاعمال کی تا جا رہے ہیں اے زیادہ شور و غل زیادہ آوازان کسنیاں اے ہتھ اٹھانے ہتھ بہانے لہرانے وغیرہ وغیرہ یہ آداب دے خلاف نہیں سنجیدہ ہو کہ گل سننے ہو کہ ہمتاں گوش اور ہمتاں ہوش ہو حضرت خاجہ فی نصیر الدین رحمت الرالیہ آپ فرمانے ہیں نا کہ گل سننے ہو کہ جس طرح ایکاندہ نقشہ ایکاندی ذرا پلکار بے کی نا ایکاندہ نقشہ بناوٹ کامڑی فرمانے ہیں جس طرح ایکاندی بناوٹ ہے نا جدو کوئی بندہ بڑی راز دی بڑی ضروری گل جدو سننے ہو نا گھار ویچ خاص کار جدو گھار دوچ بھائی بھائی یہ باپ بیٹا کوئی گھار دوچ گال ہو رہی ہوئے گھرے لوگ بڑی ضروری ہے کسی شریک نہ سنانے ہوئے سکیاں سوڑیں سننے ہوئے تو بڑا نیڑے ہوئے لیکن نہیں کن لاکہ کن دھار کے او جا اولٹ کے جدو گال سننے جاندی آپ فرمانے ہیں کہ وہ پورا بنے دیکھنے کنکشہ بھی پورے کام دی طرح بننے دا سو اسے دین دی دین کو مزاک ہے دین ہی تھی زندگی دین ہی زندگی دین زابطہ حیات ہے حافظ صاحب تشریف فرمائے حافظ کو این جب میرے محبوب آپ کو بلائیں تو دوڑ کے آ جائے جب میرے محبوب بلائیں تو دوڑ کے آ جاؤ جب میرے محبوب آباز میں بلائیں تو دوڑ کے آ جاؤ اگر کی فرمائے تھے لفظ فرمائے اس لئے کہ اس کے اندر تمہاری زندگی تو حضور کے بلانے کے اندر زندگی حضور جو لے گیا ہے جو حضور نے پیش کیا ہے دیا ہے اس کے اندر میری آپ سب کی زندگی چھپی ہوئی ہے معلوم ہے جو حضور کا ناں اس کی زندگی نہیں ہے جو اس طرف ناں ہے اس کے لئے موت ہے اس کے لئے زندگی نہیں ہے زندگی حضور کے ہاتھ میں سارے ملک کے دروسی پڑھ صلات و السلام علی قیام رسول اللہ صلات و السلام علی قیام حبیب اللہ صلات و السلام علی قیام نعمت اللہ صلات و السلام علی قیام برحان اللہ وعلیٰ آلکھا و اصحاب قیام خواتم النبی اللہ تعالی جل جلالہو امانوالہو آزم شانہو سبحانہو تعالی کی ہندو سراب حضور تعایدارِ عرب و عجم شہِ حرد و سراب احمد مجتبا یعنی صناب حضرتِ سقی زنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ذاتِ والی صفاتِ حدیعہِ صلات و السلام پیش کرنے تو بعد علماءِ گرامیِ قدر جناب کیولا پیر صاحب نقیبانِ محفل نوطخانانِ محفل میز بانانے اور بانیانِ محفل تمام سٹیج آلے اور جتنے بھی حاضرینِ محفل شرکا سامین و حاضرین و ناظرین خداوندِ عالم میری توڑے سارے لی اس حاضرین نے اپنی بارگوج قبول فرمائے عزیزانِ محفل اللہ رب العزت جلہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ بے سخت میں اور میرے فرشتے نبی مقرم ارشاد فرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذاتِ گرامی دے درود و سلام بھیجنے ہیں لہٰذا اے ایمان آئے تو سیجی میرے محبوب دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں اس آئیم کے ساتھ اندر ایک ایسا اہم حکم فرمایا کہ جڑا بے مثل و بے مثال اور جڑا خاصا اللہ رب العزت نے اپنے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عطا فرمایا یہ ایسا خاص گرم میں جڑا صرف سرکار جزاعتے ہوئے حضرتِ سیدنا آدم علیہ السلام تُو لے کے ہون تک اور قیامت تک بہت سارے نیک آمال نے نیکیاں نے خوبیاں نے اچھائیاں بھلائیاں نہیں جنہ دا حکم دیتا درس دیتا ترغیب دیتی تعلیم دیتی لیکن یہ ایسا کامل ترین عمل ہے ایسا عظیم عمل ہے جدے واسطے فرمایا کہ میں بھی کرنا میرے فرشتے بھی کرنا رہے ہی ماناڑے تُس ہی بھی کیتا کرو اور کیا ہے کہ صلات و سلام پڑھا کرو صلات بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو ایک ہے ذکرِ خدا مصطفیٰ اور ایک ہے ذکرِ مصطفیٰ ہر چیز میرے اور توڑے ربِ قدوس دی ہر ویلے تسبیح بھیان کرو ہر چیز خودہ ذکر کر رہی ہے انسانہ تو ہٹ کے بھی حیوانات نبتات جمعدات ہر چیز او دی تصویح و تارین اچھ مصروف ہے حتیٰ کہ ساڑے بزرگاں نے اتھے تک لکھیا کہ درخت کھڑے ہوکے بلکل سیدھے کھڑے ہوکے درخت اے اس بار کا عیزدی دی سامنے کیام بھی حالتی کھڑے اور جڑے چپائے نے چار پیرانتے ٹنگا دے کھڑے ہوکے اے اس مالک دے حضور رکو دی حالتی کھڑے یہ دی گوائی دے رہے ہیں اور جڑے حشرات الارض نے جنہ دے پیر بھی اور جنہ دا مو چیرہ ماؤت بھی جنہ دا زمین نال ٹچ کردہ پھے فرمایا ہے اے سجد دی حالت دس رہے ہیں اور ہر چیز وہ دی تسبیح و تارین فرمایا ہے بزرگ فرمایا ہے کہ درخت دی ٹینی جس ویلے وہ دے یاد کلو غافل ہو جاندی ہے اس ویلے فرمایا ہے دانتی نال بھاڑی نال کھاپے نال کٹ ورنہ جدو تک وہ ذکرچ مہاو اور مصروف رہن دی اس وقت تک وہ لہلان دی رہن اور بزرگ فرمایا ہے دروازے دا ساڑھے جڑھے گھران دے دروازے جڑھے بلے سی بند کرنے یا کھولنے ہیں اے جس ویلے پلے بھی بند کریے یا کھولیے ان دن آل جڑھے چھڑھانے دی آواز چیکنے دی آواز اے بھی ایک طرح دا خدا رب پہ سو جرالتا ذکر کرنے اے پلے ہیں چویے دی آواز لہذا کوئی چیز کسی چیز شور آواز مینو تونو سمجھ آوے نا آوے سونو شعور ہووے نا ہووے کسے صورت چویے ہو دی آواز اے مالکے حقیقی دا ذکر و اذکار کردی ہر چیز ہر ویلے سونو دا شعور ہووے نا ہووے ساڑھی سمجھ آوے نا آوے ہر چیز ہو دی تصویب بیانتا ہے اور ہر ویلے تصویب بیانتا ہے لیکن انسان کیا ساتھ انسان ایک ایسا جاندار ہے جس ان مالک نے اختیار رہے تھے کہ فذکرونی اذگر کم تم مینو یاد کر میں تینو یاد کر آنے وشکرولی ولا تکرون تم میرا شکر بجا لیا میرا انکار نہ کر شکر کر فرمات تم مینو یاد کر میں تینو یاد کر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان نے کہ جدو بندہ اللہ بیٹھ کے اپنے رب حضر جلال نو یاد کر دائیں خدا ہے رب حضر جلال بھی اپنے شایان شان کلہ بیٹھ کے اس نو یاد کر دائیں اور جدو کر دے کوئی بندہ کوئی دو چار دس اور اے جی میفن سجا لے اس ویلے میرا اور توڑا رب اپنے شایان شان اپنے فرشدن اردگرد بٹھا کے انہوں نے ایک حالہ بنا کے اپنے اس بندے نو یاد کر دائیں اپنے اس بندے نو یاد کر دائیں اور کیسا یاد کر دائیں کہ جس ویلے بندہ اپنے رب نو یاد کر دائیں اپنے رب نو یاد کر دائیں یاد کر دیں کر دیں کر دیں جدو بندہ ذکر کامل ہو جاندہ جدو بندہ دی ایک سٹیج جدو بندہ آپ نے یاد کردہ ہے اے میں گلنہ صحیح کردہ پہ میری گلنہ تونوں سمجھ ہمدی پہ ہی تونوں برداشت ہمدی پہ ہی تسی پچاندے پہ یعنی بڑا درد تھوڑا جدرہ میرا بانی برداشت دار تھوڑی میرا بانی میں برداشت کر اسی جو ماشاءاللہ روزانہ سینات خانہ میں برداشت کرنے کی ہو گئے محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا آج محشر خدا کرنا ایسا ہو جائے کہ ایسی آنکھ بے گیاں صرف گال سنو میں گال کی کردہ میں نہ بیکھو میری گالے بیکھو میں گال کی کردہ گال ذرا بیکھو بھرگ فرمان دینے کہ بندے تھے ایک سٹیج آگا دی جس میں لے بندہ ذکر کردہ ہے ذکر کردہ 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 وہ ایک ٹائم ایسا آجاندہ ہے کہ جدو ذکر الہی دیوچھ اتنا مہا مصروف اور مصغرق ہو دیندہ ہے پھر ایک ٹائم آئے دیندہ ہے کہ خدا رب بیض الجلال اس نے مذکور بڑا دیندہ ہے حضرت بایزید اسلامی رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ نے کہ جڑے محبین یعنی جڑے اللہ کریم نال محبت کردے اور کچھ ایسے لوگ جڑے محبوب لوگ نے آپ کو پوچھا حضور وہ محبوین کون نے محبوبین کون نے کہ محبت کون کردے محبت کنہ نال لکیتے جاندے آپ فرما کہ محبین او بندے نے کہ جڑے اپنے رابطہ ذکر کردے اور اس انداز نال کردے کہ ذکر کردے جدو زبان انہ دی تھک جاندے جدو انہ دے ایزا ہتھ پیر گوڑے گٹے پیر اے رک جاندے مطلب کہ عمر رسیدہ ہو گئے بیمار ہو گئے تو فرمایا پھر انہ دے ہتھ پیر رک جاندے انہ دے دل جڑے جائے دل اور زبان جاری جاندے جدو زبان لی لڑک راہ میں لڑک رک جاندے پھر قلب انہ دے جاری جاندے فرمایا اے زاکر اے زکر زکر کردے کردے اے او جماعت جڑی محبین دی جڑی محبت کردے اور فرمایا ایک کو ایسا وقت آجندہ ہے کہ جس ویلے پھر اے زاکر رک جاندہ محبت کردہ 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 جدو اے سٹیج تو عبور ہو جاندہ پھر فرمایا دوسری سٹیج محبوبین دی آپ کو لوگا نے پچھا حضور پھر او کون انہیں کہ جنان اللہ کریم آپ پت فرمایا اے یوں لوگ جدو اے سٹیج تو کراس کردے پھر اے مذہور انہیں اے محبوب انہیں خدا رب زلجلال محب ہوگی اور فرمایا پھر انہ دے تین انتاز ہو جاندہ ایک او ایک او فرمایا کہ خدا رب زلجلال انہیں لوگا سورجی طرح منا سورجی طرح کہ جس طرح سورج سو وہ نکل دائیں کسے نہ لیروانی کر دائیں تخصیص تفریق نہیں کر دائیں جس طرح امیر دے گھر دے اپنے روشنی سوکتا ہے اسے طرح غریب دے کلی دوتے دوں میں روشنی بھی کھیر دائیں ہر جاتے اور فرمایا کہ دوسرا دوسری کیفیت دوسرا عالم دوسری حال فرمایا اللہ اور برجت انہوں سمندر ترہ بڑھا کہ اگر سمندر نے بھی چونی کوئی چلو بھر پانی در لیوی لیوے تو سمندر میں فرق نہیں پہنگا چلو بھر پانی در اٹھا بھی لیوی تو سمندر میں فرق نہیں پہنگا کہ پانی کم ہوگیا اور فرمایا تیسری کیفیت اور حالت خدا رب زجلال انہ لوگانو زمین ترہ بچھا جائیں کوئی آوے کوئی ٹھڑا مارے کوئی آوے گالی دے وئی کوئی برا بلا کہہ دے وئی خاموس جس جائل کو بتمیزی بھی کریں جائل سمنے آ جائے تیفر سلام کہکے کہکے فرما زمین ہی طرح کوئی حل چلا کوئی ٹویا کھٹے کوئی کھوکمہ کھو دے زمین اجزا بولی خدا رب زجال انہ تن کیفیت انہ محبوبی اے خدا رب زجلال تا ذکر جنہی ہر چیز کر ایک ذکر مصطفیٰ جس خدا رب زجلال خود فرمایا ورفانا لک ذکر اے محبوب اصان توڑے ذکر انہ کتنا ذکر بلند کی جس پاس کن میں لاما سونے چرچے جس پاس کن میں لاما سونے چرچے تیر اور ابھی گزرہ اس راہ سے کوئی بتاتی تجلی نقش پاک اب ایک لو جس سائل تو نکلنے جتے جانے آ اے جی محفل ویخ کہ جمہ ہونے سرکار ہون لنگ ابھی گزرہ اس راہ سے کوئی بتاتی تجلی نقش پاک یہ ایسا لگ رہے کہ جمہ ہونے سرکار لنگ صدی یہ چودہ پدران صدیاں پیت گیا لیکن قربان زائی زمین سے آسمان سے لا مکان تک کہاں کھولے تھے سویار میں خوش بھو کہاں آج بھی محسوس ہو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوش بھو کی طرح دل میں اتر جائیں ورفان اللہ کا ذکر اے محبوب وصا نے توڑا ذکر بلند کر اور درود السلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جڑا حضور خاص ہے اور حدیث پاک کے چند آئے آقا نعمت صدی اللہ علیہ وآلہ فرمان نے کہ جڑا بندہ ایک وار میرے درود السلام بھیجے گا سرکار فرمان اللہ ربو رجل دیتا ہے دس وار عقام تک اور دس گناہ دے معاف فرمان اور دس نیکیاں دے دی اور اس سے بندے دس درجہ بلان ایسا کامل وظیفہ تاریخ بری پہ جس بندے جس مسئیبت اپنی جس کمی حاجت دے جس بندے نے درود سلام پڑھا خدا ربو رجل نے اگر قیدی نے پڑھا اس رہائی دیتی اگر بیمار نے پڑھا اللہ ربو رجل نے شفا دیتی اور اگر کسے کرزدار نے پڑھا اللہ ربو رجل نے کرزیاں کل نجات دیتی جس بندے نے درود سلام پڑھا اخلاص ہوئے رہا کاری نہ لیکن درود سلام ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جس بندے جس واسطے پڑھے خدا رب رجل نے اسی برکتہ آتا کی اور قربان جائیے فقط انسان انسان بلکہ درود سلام جس نے نہیں اس پڑھے آئے اللہ گریم نے اس ہر ایک برکتہ نہیں اور الحمد اللہ درود سلام تک درخت بھی سامنے آکے السلام وآلی کا یا رسول اللہ درخت آنے پتھر آنے سرکار فرمان نے میرے اعلان نبوت کو لوگ پہلے میں ایک مکہ مکرمہ دے مور گلی گزر دا اسی ایک پتھر پہون دا اسی سرکار فرمان میں اس قیل بھی جان دا میں انہوں ہنو میں جائیں اور قربان جائیں ایک وار ایک غزو دے سرکار تشریف لے کے جار ہیں لشکر نال کافی ساری تعداد ہیں ایک جگہ تغلور نے کچھ دیر باست آرام فرما لشکر نال جانور روک دیتا گیا انہوں دے کچھاوے وغیرہ اتار دیتے گئے کچھ دیر آرام باست رکھے اور فرمایا کہ کوئی کھانے باست کوئی چیز ہے ایک سیاب اٹھے گئے توشہ دان بیکیا سمان بیکیا بیک پھول عرض کیتے کہ آج تک کلی جوانی خوش کے روٹی ہے او دنہ لان باست کوئی سالن یا مٹھا کوئی نہیں سرکار نے تھوڑی دیر باست تعمل فرما اتنی دیر اے شہد مکھی دی اے مکھی دی مکھی اے عبد سر انمر کو آکے بن بن آئی حضور نے رخ ہٹا کے بیکیا نا مکھی بن بنا رہی تیری بھیگیوی ظلفوں کے تقدس کی قسم تجھ ہاں بال نچوڑے وہی میخانہ بنے تقدس کی قسم تو جہاں بال نچوڑے وہی میخانہ بن اور کیفی کیفے ساکھی تیرے میخانے میں جانے کیا چیز میرا دیتے اور پیمانے مکھی آکے بن بنائیے حضور دیکھو سر انمر دیکھو حضور نے رخ ہٹا کے ریکھ ہے نا کچھ دیر بات حضور ماہ وے کلام رہے کچھ لمح اکل بعد سرکار نے چیر انمر ہٹایا نا تبسم فرما سہاب دی طرف رخ فرما تو حضور فرما نے سہاب دی متوجہ ہو سہاب نے عرض کیتی فدا کابی و امی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہو تو اسی تبسم فرما رہے خیرت ہے سرکار فرما نے میں توڑے کھانا منگیا سی آج روٹی نال لان وقت کوئی شہ نہیں سی اے شہ دی مکھی آکے بن بنائی اور آکے میرے کھنان دی کھول آکے اس نے میرے آکے آکے کہ یار یار رسول اللہ آج توڑے کھول روٹی نال لان آری چیز کوئی نہیں سی تک کسے اپنے سیابی نو بھیجو پہاڑ دی دوسری طرف میرا چھتا لگو ہے وہ تو شہد نے چھوڑ کے لیا گیا اور اے مقاسد سالکین ترونجہ نمز سب نمبر صفحہ مقاسد سالکین ادھش نام غالباً حضرت سیدن علی مرتضی رضی آپ سرکار نے خود بھی تناول فرمایا باقی سیابا نے اتا کی تھوڑی دیر دو مکھی پھر دوبارہ بنان دی ہوئی پھر آئی حضرت اکول پھر آکے اس نے چکر لیا حضرت توسم فرمایا کچھ دیر بعد مابی کلام رہا مجنون صحیح فرحاد صحیح دیوانیں بدلتے رہتے ساکی کی نواز جاری پیمانیں بدلتے رہتے آئین اظر آکے بنبنائی حضور محو کلام رہ تبسم فرمایا سیابا ارز کرتے ساڑھے ماں پہ اوٹوڑے قربان حضور خیرت ہے سرکار فرما نے ہونو آئی میرا پھر پچھ دی پی آئی کہ جناب ادھ ٹیسٹ کیسا سرکار فرما نے میں اونو دے کل پچھ مکھی اے پروڈیکٹ بڑاندی کی میں اے بڑاندی کی میں اے در طریقہ دے میں پچھا مکھی نے آکھیں اے لدنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دراصل میری خوراک میرا رس وہ تک مٹھے کڑھے کسیلے پھولاند آئی لیکن جی میں چوس نہیں اور اپنے چھتے تک پہنچ دیا تاک ایس درمیان آئے سفر میں توڑی ذات درود سلام پڑھ نہیں خدا ربز جلال میرے کوڑے چوس پھلند رس مٹھا سری تبدیل فرما لہذا میرے عزیز صاحب بھائی سانوی چاہی دے کہ اپنی زندگی میں اسی درود سلام دی قصد کریے کیونکہ اگر درمیان وچ کوئی کڑوا کوڑا ساڑا عمل آوی جاوے تو خدا ربز جلال اس نے مٹھے وچ بدل دے آج ایس ویلے ساڑھی زندگی میں ایس ویلے کمی ہے حضور دی سنت دی کمی حضور دی ذکر و اذکار اور آپ دی درود سلام اپنے زندگی دی ہر موڑو تک صبح تو شام سک اپنے شب روز رو محاسبہ کرو کہ میری توڑی مصروفیات کی نہیں فقط ایک کلی محفل کافی نہیں ایس 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 جگہ تی آکے ہر بڑے چھوٹے نے ایس تی سوٹیٹ ہو کے آنا ہے ایس تی ہر ایک نے اپنے آپ فٹ فٹ کرنا ہے کہ ذرا ہلکا جب کوئی کالا نشان چیر نہ ہو گئے کپڑے دھبا نہ ہو گئے ایس اگر کوئی صوفی صافی بانے بھی گئے دیں کیے ایس اگر کوئی پالش ہو بھی گئے دیں کیے حضرت سید علی المتضار رضی اللہ ترحان ہو آپ دیں پچھ گیا کہ ایمیر المبینی ذرا دست ولی دی نشانی کی ولی کی اس دن آپ نے فرمایا جدی جلوت بھی اور جدی خلوت بھی پاک ہو ماشاء اللہ تس ہر میں بیکھو گئے سب ماشاء اللہ سارے حضرت لیکن منزہ تاہاں بے گا کہ حضرت اوری گھر مجھ کی میں نہیں اس چیز نکھ دار اے ساری محفلہ اے ڈراما نہیں شاید کوئی غلط سمجھ ساری جناب غلط نہ سمجھ اے ڈراما نہیں اے جمبر در پروگرام نہیں اے کوئی اکھاڑا نہیں اے کوئی سٹیج اتنی ساڑھا ذریعہ ایسی ساڑھے سبق دا اور خوش نصیب میں آخنا اللہ رب رجل فضل جتھے ایس ویلے اوریانی فہاشی بے حجائی جتھے ایس ویلے اروج دے اپنی پوری عبوطاب دنال یورپ اپنی پوری عبوطاب اور اپنی پوری انرجی صرف خرچ موبائل انظرہ دیکھو نظرہ کھنگار کی دیکھو صرف صرف تن تن فکر لکھنے دنیا جہان دی برائی سامنے آجا اور زیادہ سفر پد بھی کوئی پد نہیں کوئی اکھیائی ہے ہی نہیں صرف ایک دو سپیلنگ دنیا جہان دی ساری برائی سامنے اوہ ہت بن کیا سیٹلائٹ کے ذریعے پرنٹ میڈیا ذریعے سوشل میڈیا ذریعے کی قصر چھڑیوں نہیں لیکن نواز کوئی سوچا جائے کہ ایسا نے کی کی تا نواز جتھے پوری اپنی آب و تاب اور پوری اپنے ہتھیارنال آج برہنہ ہوکے آج سامنے آگئے نا او نواز ایسی کی کر دیتا فضلیں کہ اللہ تعالی نے سانوے محفلہ آتا کی تھی محفلہ اس نے آتا کی تھی گرچہ میرا بیان شوخ نہیں شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات اور شاید محفلہ کہ اللہ میں تو سارے حد جوڑا گا اور سارے مذہبت کر گا کہ میربانی فرمایا کرو اپنی محفلہ نو صرف رفت کرنا جس کے واسطے رکھ نہ رکھ لازمی مدرس مبلع معلم کسی ایسے شخصیت لازمی رکھ کہ شاید کسی ایسا بول نکل جائے کسی ایسی بیل ہو جائے کہ ساڑی ساڑی اصلاح دا ذریعہ بانی ساڑی نجات دا ذریعہ بانی اور اللہ رب رجوع فضل میکنہ اس وقت کہ روزانہ کل خانی دی محفلہ بڑی غنیمت اور شابہ سے بڑی مہربانی اہباب دی جڑے اپنی فوتید گیاں کل خانی دی سات مہربانی بڑی مہربانی اور اللہ شادی محفلہ رکھ بڑی گا اور باقی ماشاء سلسلہ چل رہے آئی سے اس گھڑی دی موک کچھ نو 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 نو